السلام علیکم وآلیکم اسلام حکیم صاحب جی جناب اچھا وہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ بہت اچھے بات آپ سے ڈریکٹ بات ہو رہی ہے جی تو میں پوچھنے کی چاہتا تھا کہ مجھے اچھ ساتھ تقریباً آٹھ سال سے نزلہ اور زکام کی وہ قیفیت ہوتی ہے نزلہ اور زکام کی تکلیف ہوتی ہے جی اور خاص ہوتی بھی دن کے وقت ہے اونچہ بولیں تھوڑا سا دن کے وقت ہوتی ہے اور جب وہ بات پھتونا کسی سے تو خانس ہی آنا شروع جاتی ہے اور رہش ہوتی ہے جی تو زیادہ ساتھ چلو کہ تو اس ساتھ وقت چلتے ہیں بہت سانس تیز چل رہے ہیں اچھا اس کے لئے کوئی اچھا ساتھ نسخہ جاتے ہیں اچھا یہ نزلہ زکام جو آپ بتا رہے ہیں اس کا تعلق دماغی کمزوری سے ہے جس کو ہم عام سادہ زبان میں کیرہ بھی کہتے ہیں یہ اصل میں دماغی کمزوری سے بہت زیادہ ہوتا ہے اور اگر نزلہ زکام بہت پرانا ہو دماغی کمزوری بھی ہو خانسی بھی ہو ریشہ بھی ہو بلغم بھی ہو اس کے لئے میں ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں بہت کمال ٹوٹکا ہے اور بہت کمال نسخہ ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں آپ وہ ضرور استعمال کریں اس ٹوٹکے اور اس کمال نسخے میں آپ بڑی بڑی دوائیں جہاں ناکام ہو جائیں یہ ٹوٹکا وہ ہے حلدی ملٹھی اور سون بس تین چیزیں حلدی پیسیو ہی نہیں ملٹھی اور سون یہ آپ ہم وزل لے لیں ایک ایک تولہ لے لیں پچاس پچاس کرام لے لیں اور ان کو باریک آپ پیس لیں جب ان کو باریک آپ پیس لیں گے تو اس کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس کی ایک چمچ یا آدھا چمچ آپ پانی کے ہمرا یا گرم دودھ کے ہمرا یہ آپ ایک چمچ لے لیں صبح دوپیر شاہ اور اگر آپ مزید چاہتے ہیں کوئی خانسی کا سیرپ کوئی سیرپ ایسا ہو اور بہترین سیرپ شہد ہے اس کو شہد میں ملا کے چاٹیں دن میں چار پانچ بار تو شہد میں ملا کے چاٹیں گے دن میں چار پانچ بار تو انشاءاللہ تعالی اللہ کا فضل نصیب ہوگا کرم ہوگا اور آپ کا رشاہ بلگم خانسی حتیٰ کہ جن لوگوں کو الرجی اور دمہ ہے اس کے لئے بہترین ٹوٹکا بتا رہا جن کو الرجی ہے دمہ ہے بچوں کے چیسٹ کے مسائل ہیں موسم سرما میں موسم کی تبدیلی میں بچوں میں رشاہ بلگم ہوتا ہے اور بچوں کے مسائل ہوتے ہیں یہ ان کو بہترین ٹوٹکا بتا رہا ان کو بہترین ٹوٹکا بتا رہا یہ آپ کے لئے بہت کمال ٹوٹکا ہے اس پہ اپنی تھوڑی سی آپ توجہ کر لیجیے اور اس پہ تھوڑا سا یقین سے چلے سادہ چیز ہے بے ضرر چیز ہے اور اگلی بات ایک اور بھی بتا دوں یہ جو ٹوٹکا میں نے بتا ہے ملٹھی سونف اور حلدی کا یہ میدے کے السر کا آخری 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 حل ہے گیس بادی تبخیر کا آخری حل ہے اور خواتین کے ہارمونل مسائل اس سے بہت جلدی حل ہو جاتے ہیں خواتین آزما کے دیکھیں یہ چھوٹا سا ٹوٹکا تین چیزیں نہائی سستی چیزیں لیکن نہایت بہترین چیزیں اور بابرکت چیزیں ہیں اور انشاءاللہ اس کے بہت زیادہ کمالات برکات اس کی ملیں گی اور اس کی بہت زیادہ تاثیر ملے گی آپ یہ کچھ حرصہ لگتار کریں گے انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا اور اس کا نفع ہوگا ایک چیز خاص طور پر ہے کہ اگر آپ مزید چاہتے ہیں سہت سوتے وقت ناک میں زیتون کے تیل کے تین چار کترے ڈال لیں حتیٰ کہ وہ حلق میں چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں اور کھانے کے بعد پانی پینا چھوڑ دیں ڈیڑھ دو گھنٹے کے بعد پانی پیئیں زندگی بھر کے لیے ریشہ بلگم دائمی نزلہ کیرہ اور یہ الرجی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو صحت دے آفیت دے موسیقی موسیقی